عرض مقدس پاکستان کے قیام کے لیے مسلمانہ ہند نے بے پناہ جانی وہ مالی اقربانیوں کی جو لازوار تریخ رقم کی پیر اوراک تریخ پیش کرنے سے کاثر ہیں زندگی کے کموں پیش ہر مکتبہ فکر اور شعبہ جا سے تلق رکھنے والے افراد نے اپنی استداد کار کے مطابق پاکستان کے قیام کی خاطر اپنا خاطر خواہ حصہ ڈالا تحریک پاکستان میں جن رہنماؤں نے جد و جہد کی ان میں ایک دروے صفت رہنماؤں مولوی مشتاق حسین کمبو المراوف نواو وقار الملک کا نام اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ سر فہرست ہے اسے ستم ذریفی کا نام دیں یا توتہ چشمی کہیں کہ بانیان آل انڈیا مسلم لی کا یہ سرخیل دانشوروں اور کلم کاروں کے کلم کی نوک سے ان کے علم و عقل سے بھرپور تخلیقات سے محروم ہو کر آہستہ آہستہ تاریخ کی کتابوں میں گرد کی دبز تلے دب کر اپنا وجود ناپید کر چکا ہے تحریک پاکستان کے یہ نامور اور درخشندہ ستارہ پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہے بطن عزیز کے ان روشن ستاروں کو نئی نسل سے روشناست کرا کے ان کی قیام پاکستان کے لیے دی گئی انتھک کاوشوں اور احسانات کا بدلہ اتارنے کی کوشش کی جا سکتی ہے مولوی مشتاق حسین کمبو زبیری چوبیس مارچ اٹھہ سو اکتالیس کو بھارتی ریاست یو پی کے علاقے میرٹ امروحہ میں فضل حسین کمبو کے گھر پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم مکتب سے حاصل کی مولوی رہت علی امروحی سے عربی حدیث اور فقہ کی تعلیم حاصل کی اس کے بعد انجیننگ کی ڈگری انجیننگ کالج رورکی سے حاصل کی سیاست کا عملی آغاز پچیس سال کی عمر میں تحریک علی گھر سے کیا سرسید احمد خان کے بہت بڑے مداہت تھے اور مسلمانوں کو جدید تعلیم کی طرف راغب کرنے میں سرسید احمد کے ساتھ تھے نواب وقار الملک کے بھانجے معروف ریاضی دان سرزیاد دین کمبو علی گھر یونیورسٹی کے پہلے وائس چانسلر تھے آپ علی گھر یونیورسٹی کی سائنٹیفک سوسائٹی کے اٹھہ سو چھاسک میں ممبر بنے آپ نے مسلمانوں کے لیے مغربی تجربات اور مشاہدات سے فائدہ اٹھانے کے لیے فرانسیسی کتاب انقلاب فرانس اور نپولین کا اردو ترجمہ کیا آپ ایم اے او کالج کی فنڈ کمیٹی کے قائم ہونے کے وقت سے اس کے ممبر رہے اور سرسید احمد خان کی تحریک کو کامیاب و مشہور بنانے کے لیے دن رات کام کیا آپ نے ایم اے او کالج کی تعمیر کے لیے چندہ مہم میں شبانہ روز کام کیا اور اس وقت ساڑھے سات لاکھ روپے کا خطیر چندہ اکٹھا کر کے فنڈ میں جمع کرایا آپ بلا کے ذہین فتین تھے اٹھہ سو ستر میں مضمون نویسی میں دوسرا انام حاصل کیا آل انڈیا مسلم لی کے بانیوں میں سر فریز تھے تیس دسمبر انیس سو چھے کو نواب وقار الملک سر آغا خان سر شفی آف لاہور اور نواب سلیم اللہ خان آف دھاکہ نے مل کر دھاکہ میں آل انڈیا محمدن ایڈوکیشنل کانفرنس کا انتقاد کیا پورے ہندوستان سے تین سو نمائندوں نے اس اجلاس میں شرکت کی اسی اجلاس میں نواب سلیم اللہ خان نے آل انڈیا مسلم لی کے نام سے ایک جماعت قائم کرنے کی تجویز دی اور یہ اجلاس کی صدارت نواب وقار الملک نے اس کا مرکزی دفتر لکھن میں قائم کیا سر آغا خان چھے نائب صدور جنرل سیکٹری اور ماون سیکٹری کے ہمراہ تین سال کی مدت کے لیے پہلے صدر منتخب ہوئے نواب وقار الملک کمبو آل انڈیا مسلم لی کے پہلے جنرل سیکٹری منتخب ہوئے اسی ناتے سے آپ کو مسلم لی اور پاکستان کا باپ کہا جاتا ہے مولانا محمد علی جوہر نے مسلم لی کا آئین لکھا جو گرین بک سبز کتاب کے نام سے جانا جاتا ہے نواب وقار الملک کمبو بڑے ہی نظموں ضبط کے پابند تھے دورانے ملازمت آپ نے امور دفتری ایمانداری سے سر انجام دیئے آپ نے ریاست حیدر آباد دکن میں سیکٹری قانون کے طور پر فرائز ادا کیے اس کے بعد نظام آف دکن کے حکم پر محکمہ مال کو جوائن کیا آپ نے وزیر آزم حیدر آباد دکن کے سیکٹری کے طور پر بھی کام کیا بعد میں ریاست حیدر آباد دکن کے نائف وزیر آزم بھی بنے آپ نے سترہ سال تک اپنی خدمات سر انجام دی بطور سیکٹری قانون و مال پر کام کیا آخر کار پنچن لے کر باعزت طریقے سے ریٹائیڈ ہو گئے اور ایم او کالج کو جوائن کر لیا آخری دم تک اس کی تعمیر و ترقی میں صرف کر دی نوا وقار الملک کمبو کا مذہب کی طرف رجحان زیادہ تھا آپ کے خیال میں طالب علموں کو مذہب کی تعلیم و تربیت پر بھرپور توجہ دینی چاہیے طلبہ کو پانچ وقت کی نماز کی تلقین کرتے اور ان کی نگرہ نہیں کرتے آپ نے یوپی میں تحصیل دار کے عہدے سے صرف اس لیے استیفہ دے دیا کیونکہ کلیکٹر نے آپ کو زہر کی نماز ادا کرنے کے لیے وقت نہ دیا آپ کی دین سے محبت کو مولانا اشرف علی تھانوی مولانا عبدالباری اور دیگر علماء کرام پسندیدگی کی نغاز سے دیکھتے تھے آپ کی بحاصل زندگی اور خرپن کی بنیاد پر آپ کو انیس سو آٹھ میں حکومت ہندوستان نے نواب کے لقب سے نوازا ریاست حیدراباد دکن کے نظام نے آپ کو آپ کی آلہ انتظامی صلاحیتوں کی بنیاد پر آپ کو وقار الدولہ وقار الملک اور انتصار جنگ کے الکباز سے نوازا جو آپ کی شخصیت کا آئینہ دار تھے نواب وقار الملک کمبو نے انیس سو بارہ میں علی گھر سیکٹری شپ کی خرابی و صحت کی وجہ سے استیفہ دے دیا آپ نے پیتر سال کی عمر میں ستائیس جنوری انیس سو ستارہ کو اس تارے فانی سے کوچ کیا تحریک پاکستان کا یہ درخشندہ ستارہ اپنی زندگی کے ایام مسلمانہ ہند کی فلاح و بقا کے لئے تا دم مرد کوشش کرتا ہوا اپنے خالق حقیقی سے جام ملا اور کسی نمود و نمائش اور دکھاوے سے دور یہ درویش مرد کلندر آنے والی نئی نسل کو یہ پیغام دے گیا کہ اپنے اپنے حصے کا کام وطن کے لئے خموشی سے پورا کرتے رہو جس کا صلح اللہ پاک نے دینا ہے آخر میں کارائین اکرام سے التماس ہے خدا رہا اپنی نسل کو پاکستان کے ان سرخیر رہنماؤں کے بارے میں روشناس کراتے رہیں تاکہ پاکستان کی اہمیت کا اندازہ ان کے دلوں میں زندہ سلامت رہے خدا پاکستان کا حامی و ناصر ہو آمین